یسیعہ بائیس باب رویا کی وادی کی بابت بارِ نبوت اب تم کو کیا ہوا کہ تم سب کے سب کوٹھیوں پر چڑ گئے آئے پرشور اور غوغائی شہر آئے شادمان بستی تیرے مقتول نہ تروار سے قتل ہوئے اور نہ لڑائی میں مارے گئے تیرے سب سردار اکٹھے بھاگ نکلے ان کو تیر اندازوں نے اسیر کر لیا جتنے تجھ میں پائے گئے سب کے سب بلکہ وہ بھی جو دور سے بھاگ گئے اسیر کیے گئے ہیں اسی لئے میں نے کہا میری طرف مت دیکھو کیونکہ میں زار زار روں گا میری تسلی کی فکر مت کرو کیونکہ میری دختر قوم برباد ہو گئی کیونکہ خداوند رب الفاج کی طرف سے رویا کی وادی میں یہ دکھ اور پامالی اور بے خراری اور دیواروں کو گرانے اور پہاڑوں تک فریاد پنچانے کا دن ہے کیونکہ علام نے جنگی رتھوں اور سواروں کے ساتھ ترکش اٹھا لیا اور کھیر نے سپر کا غلاف اتار دیا اور یوں ہوا کہ تیری بہترین وادیاں جنگی رتھوں سے معمور ہو گئیں اور سواروں نے پھاٹک پر سافر آئی کی اور یہودہ کا نکاب اتارا گیا اور تو اب دشت محل کے صلاح خانوں پر نگاہ کرتا ہے اور تم نے دعوت کے شہر کے رکھنے دیکھے کہ بے شمار ہیں اور تم نے نیچے کے حوض میں پانی جمع کیا اور تم نے یرشلم کے گھروں کو گنا اور ان کو گرایا تاکہ شہر پناہ کو مضبوط کرو اور تم نے پرانے حوض کے پانی کے لیے دونوں دیواروں کے درمیان ایک اور حوض بنایا لیکن تم نے اس کے پانی پر نگاہ نہ کی اور اس کی طرف جس نے قدیم سے اس کی تدویر کی متوجہ نہ ہوئے اور اس وقت خداوند رب الفاج نے رونے اور ماتم کرنے اور سر منڈانے اور ٹارٹ سے کمر باندھنے کا حکم دیا لیکن دیکھو خوشی اور شادبانی گائے بیل کو زبا کرنا اور بھیر بکری کو حلال کرنا اور گوشت خوری اور مینوشی کے آو کھائیں اور پیئیں کیونکہ کل تو ہم مریں گے اور رب الفاج نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری اس بدکرداری کا کفارہ تمہارے مرنے تک بھی نہ ہو سکے گا یہ خداوند رب الفاج کا فرمان ہے خداوند رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ اس خزانچی شبنا پاس جو محل پر موین ہے جا اور کہہ تو یہاں کیا کرتا ہے اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے بلندی پر اپنی گوھر تراشتا ہے اور چٹان میں اپنے لیے گھر کھداتا ہے دیکھ آئے زبردست خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا وہ یقینا تجھے پکٹ رکھے گا وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانت گھما گھما کر وسی ملک میں اچھالے گا مگر تُو مرے گا اور تیری حشمت کے رات وہیں رہیں گے آئے اپنے آقا کے گھر کی رسوائی پر میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا ہاں وہ تجھے تیری جگہ سے کھینچ اتارے گا اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندر علیہ قیم بن حلقیہ کو بلاؤں گا اور میں تیرا خلط اسے پہناؤں گا اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا اور وہ اہل یرشلم کا اور بنی یہودہ کا باپ ہوگا اور میں دعوت کے گھر کی کنجی اس کے کندے پر رکھوں گا پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا اور میں اس کو کھونٹی کی مانت مضبوط جگہ میں محکم کروں گا اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا اور اس کے باپ کے خاندان کی ساری حشمت یعنی آل اولاد اور سب چھوٹے بڑے برطن پیالوں سے لے کر کر کرابوں تک سب کو اسی سے منصوب کریں گے رب اللہ فاج فرماتا ہے اس وقت وہ کھونٹی جو مضبوط جگہ میں لگائی گی تھی ہلائی جائے گی اور وہ کاتی جائے گی اور گر جائے گی اور اس پر کا بوجھ گر پڑے گا کیونکہ خدا انہوں نے یوں فرمایا ہے موسیقی